میں کہتا ہوں انہوں کو دوبی کی دکان پر بھی رکھیں تو وہ بھی نتظار بھی کرتے ہیں جسنا یہ کہا رہے ہیں کل کا میچ جیت بھی جاتے ہیں چاہے ورلڈ کا باہ جاتے ہیں کوئی دوک نہیں تھا کل کا میچ جیت جاتے ہیں بس انڈیا سے نہیں آنا چاہیے السلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانہ نوارو میمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42 اس وقت میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے جی کل پاکستان انڈیا کا میچ ہوا اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اش اش کر رہے ہیں کہ پاکستان جیت گیا پاکستان وان اور پاکستان بڑا اچھا کھیل ہے لیکن کہاں سلام علیکم جی والیکم سلام میرا نام امیر حمز ہے جی آپ نے جب آت کیا پاکستان نے اش اش کیا اش اش تو بہت کیا ہے لیکن ہمارے دل نے دل روئے ہیں اور بہت روئے ہیں صبح سے بیٹھے تھے کوئی پرفومنس لیک اتنی بتر اتنا ہم نے گندہ کھیل ہے لیکن تیس ساوروں میں انہوں نے میچ قدم کر دیا دوستو سے پہلے آؤٹ کر دیا زمباوے کے ٹیم ہے نا وہ اس سے اچھا کھیل جائے لیکن ان کے سٹیٹس ہیں کہ وہ انڈیا سے دوستو جتنی دفعہ کھیل ہے انہوں نے دوستو پلس کتنی دفعہ کیا ہے اور ہم انڈیا تیم ہے ٹھیک ہے پاکستان ایک نام ہے آپ کو پتا ہے میں برحال فاظ نہیں بولتا زمباوے اور پاکستان کدھر سٹین کرتی ہے یہ ہم اب دوستو سے بھی پہلے آؤٹ جنگ اتنے ہم گر چکے ہیں یہ بہت شرمناک بات ہے ان کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے کیا کہتے ہیں جو بابر آزم اور ان ساری ٹیم کو ہم پیسہ دے رہے ہیں کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو دوپی کی دکان پر بھی رکھیں تو وہ بھی نہیں ڈیزرو کرتے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں کچھ رہیت کریں پہلے اچھا بھی کھیلتے رہے ہیں اچھا کھیلتے رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ ہماری پاکستانی تین کا ہے کہ جب ایک پرفارم نہ کریں ہم بولتے ہیں لیکن سر جی ہماری بھی ابھی مدد دو سال ہو گئی ہیں اور سوائے ویک کی دیوال کب تو کرونا تو بہت چوسی اور بعد کچھ کیتا نہیں ہماری بھی ابھی مدد ان کو برداشت کرنے کی بابر آزم صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی دیکھ رہے ہیں تو یہی ہے بچہ سمجھ کے گنور کریں گے لیکن پھر بھی میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ دیفینسیف کرکٹ چھوڑ دیں انڈیا سے سیکھیں اور اب ہمیں بہتری کی طرف آنا پڑے گا آپ کو ایک ایسی سپیچ کرنی پڑے گی جسے پوری ٹیمیں بلبوتے پر آ کر کری ہو جائے اور جس سے ہمیں فتح حاصل ہو اب ہر دفعہ ہم چاہے کا کپ نہیں لاسکتے بہت مہربان بابر آزم صاحب کو مطلب آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا سکھانا اور سمجھانا آپ کے کچھ کہے اور الفاظ بھی ریکٹ کر جاتے ہیں یہ بات ہی ہوتی ہے یہ سکھانا بہت بڑا پلیئر ہے لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ بابر آزم لاور کیا ہے اگر اس کو گسا آ گیا تو آپ کو ملنے آ گیا تو خیر ہے میں اس سے اپنے چینل کی پرموشن کر لوں گا میں کیا کروں گا ملنے آ جگا تو وفت کی دکان داری بھائی جان نے کھول لی ہے اچھا انڈیا کا کون سا پلیئر آپ کو سب سے اچھا لگ رویت شرما آوت کلاس ورات کولی اور پاکستان میں ہمارے ساری تک تک بادشاہ ہیں ساری ہمیں ہفتان ہے تک تک بادشاہ یعنی چھوپنگ 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 کوئی نہ کوئی تو اچھا کھیلتا ہوگا فکر زمان ہمارا چیتا ہے لیکن بھائی رکھا کوئی بات نہیں انہوں نے جتنا امام کو کھلانا ہے کھلالو لیکن وہ چیتا ہے اور رہے گا اور جب تک نہیں کھلا ہوگا ان کو چپیرے ہی پڑھنی ہے کہ امام نے پھر بھی پنجاب آنا تو تیت پینتی کرنا ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا کبھی وہ اپنے لیے بھی اپنے لیے کھیلا کبھی ٹیم کے لیے کھیلا وہ کبھی اس کا چاہی کرے سو تک بھی گیا میں ایک سو دیس کی بات ہی نہیں کرتا سو تک بھی نہیں گیا ایسی نمبی سوپر نہیں جاتا اس کا آپ بھی کرکٹ فین ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کل کے میچ کے والے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے اپنی ٹیمنگ سٹرونگ کرے اور کیا نام ان کو چاہیے کہ ہم نہ یہ جو پچیس سٹرونگ میں ان کو باہر نکالیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو سٹرونگ کریں تھوڑا چھوٹا کریں بس انجوائے کرتا ہوں کبھی کبھی کیسے پاکستان اور کسی اور ملک کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا مچ یار اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں جب ٹارگٹ ہی آپ نے اتنا دیا کہ ایک سو اکانوے یہ کوئی رنز ہے مطلب آپ نے کب تک دیکھا مچ بس جیسے ہی یعنی تقریباً ایک سو تیز رنز تک میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا یار ویکٹیں جا رہی ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے مزید دیکھنے کا اور جب ایک بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے جب ایک کلاری یا بابر ہو یا رزوان ہو جو بھی ہو جب اوپننگ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد تو آپ نے بس سہلاب کے طرح نکلنا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے مزید یعنی پاکستان کا اب تک کا ورلڈ کام میں کون سا میچ آپ کو سب سے اچھا لگا ہے جو سب سے اچھی پروان پرفارمنس دیا ہے اس بار اس بار کوئی یعنی سری لنکا کے ساتھ چلو کچھ گزارہ کر لیا لیکن وہ کوئی بڑی ٹیم تو نہیں ہے نا انگلینڈ نیوزی لینڈ انڈیا کی طرح کی ٹیموں کے ساتھ آپ جب کھیلیں گے اور صحیح طریقے سے آپ یعنی منیج کریں گے تب جا کے ہمیں بھی یعنی دیکھنے کو اچھا لگے گا آپ کو لگتا ہے لوگ کہتے ہیں جی میچ فکس ہو رہے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے کوئی میچ فکس نہیں ہو سکتا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے پرے بھئی محمد راشد محمد راشد راشد بھی کہاں سے ہیں ڈی جی خان سے ڈی جی خان سے کرکٹ پسند ہے جی الحمدللہ بہت زیادہ اور کل کا میچ دے کے مدھا ہے نہیں بہت زیادہ بہت برا ہوا بہت برا ہوا مجھے لگتا ہے یہ فکس تھا میچ بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ فکس ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے یار ایسے لگتا ہے نا فکس ہے مطلب اس طرح تو نہیں کھیلنا چاہیے جیس طرح انہوں نے کل کھیلا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میچ بندہ باز دفعہ پلیئر نہیں چاہتے وہ بھی ہوتا ہے وہ سین بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوتا اس طرح مطلب پہلے ڈیڑھ سو پہ دو وکٹیں اور ایک سو ستر پہ سات وکٹیں گر گئی اس طرح تو نہیں ہوتا یہ میچ کا کوئی سین ہی نہیں پاکستان کی عوام کافی ساری پسند کرتی ہے اور یہ وہاں جاں کے ہماری اس طرح بیزت ہی کرواتے ہیں اس طرح تو سین نہیں ہونا چاہیے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے اندر کونسی ٹیم ٹاپ پہ جاری ہے انڈیا جائے گی انڈیا جائے گی ان کی رن ریٹ کافی زیادہ مطلب ہائی ہوئی ہے کل کے میچ میں پاکستان کی وجہ سے وہ ان کے چانسز بڑھ گئیں زیادہ کافی حد تک بڑھ گئے ان میں سب سے اچھا پلئر انڈیا میں کونس آپ کو پسند دیا اور پاکستان کے اندر کونس پاکستان میں بابر تھا بابر اور کل کے میچ میں بابر اچھا کھیل ہے بابر کے فین اس کے اوپر حرف نہیں آنے دیتے ہیں بلکہ بس اچھے کھیلتے ہیں مطلب جس طرح بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کپتان کی بیس پہ سارا میچ ہوتا ہے تو کپتان صاحب کی کچھ کمی ہو سکتی ہے نہیں مطلب پلئر بھی وہ تو اچھی طرح مطلب کوشش کرتا ہے جس طرح اس کو کھیلنا آتا ہے وہ تو اچھی طریقے سے کھیلتا بھی ہے کافی حد تک کوشش کرتا ہے اس کے اوپر مطلب برڈن ہوتا ہے بہت زیادہ وہ اوپر سے کائپٹنی اس نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہے کافی سارے کافی حد تک اس پر برڈن ہوتا ہے باقی پلئروں کو کھڑنا چاہیے اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے آپ ادنان جی کرکٹ فین ہے جی بلکل کل کا میچ دیکھیں کیا کہیں گے بس کیا کہیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں یہ جوہ ہے پاکستانی ٹیم چل گیا تو چل گیا نا چلا دنا سے مطلب یہ ہم جوہ کے لئے یہ باس ہے ویسے انڈیا کے خلاف جب بھی میچ ہوتا ہے بسیگری سپیشلی جب ورلڈ کپ کو ہو تو ان کو ویسی موت پڑ جاتی کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل پاکستان بہت اچھا کلا ہے ہمارے جذبات کے ساتھ بلکل جی ہمارے جذبات کلا ہے بلکل بڑا تیاری کے ساتھ ہم نے میچ کی کی تھی بقیدہ بڑی سکرین کے ساتھ لیکن وہ کون ہی ہمارا سرا جنسل پرگرام تو انہیں ختم کر دیا ہے کیا ابھی کوئی امید ہے کہ پاکستان کوئی آئے گا کسی لسٹ میں یا انشاءاللہ ضرور آئے گا انشاءاللہ بڑی امید ہے ہمیں اینڈ تک رکھے ہاں جی سمی فانل تک تو جائے گا جائے گا فانل کھیلی نہ کھیلے انشاءاللہ سمی فانل تک ہم ضرور جائیں گے ہر بار چلا جاتے ہیں ہاں جی تو پاکستانی ٹیم کو کیا کہنا چاہیں گے کل کا میچ جیت بھی جاتے ورلڈ کپ آجتے کوئی دوکھ نہیں تھا کل کا میچ جیت جاتے بس انڈیا سے نہیں آنا چاہیے بہتر کھیل ہے ہار جیت کا حصہ ہے چلیں انشاءاللہ نیکسٹم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر ہار ہیں یا جیتے ہیں پیار والی بات ہے یہ جیتے ہیں ہم ان سے پیار ہے بلکل پیار ہے اور پاکستان کی ٹیم میں سب سے جو اچھا کھلاڑی آپ کو کون سا لگتا ہے محمد رزوان رزوان آپ رزوان کے پین ہیں بابر بابر کے بھی فین ہے لیکن سب سے شیشل پیار ہے وہ مارا رزوان ہے اور انڈیا سے انڈیا سے کوئی نہیں رواد کو لی کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا کھیلتا ہے وہ ہاں جی تندورکر تھا پہلے وہ اب چلا گیا آپ کیا لگتا ہے ورلڈ کپ کون جیتے گا ورلڈ کپ جیتے گا لاگ تو چانس انڈیا گئی رہے ہیں دیکھو اب یہ کیا ہوتا ہے زیادہ چانس انڈیا گئی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی جو عوام الناس کی جو رائے ہے کرکٹ کے والے سے انڈیا کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا آگے جاتا نظر آتا ہے دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے اور ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ریاکشن ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیار رکھیے اللہ نکے بان